یار وہ نا وہ ہماری تائی کی جو خالہ ہے نا ان کے اندر جن آتا ہے رات کو وہ فریچ میں جو سمان پڑھا ہوتا ہے سب کھا جاتی ہیں کیا یار مجھے باہر کے کلچر کا تو نہیں پھتا لیکن ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے نا اس کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے جنوں کی باتیں کرنا یہ جنوں کی باتیں کرنے والی محفل سب سے زیادہ کزنز اور ہوسٹل کے دوستوں میں مقبول ہوتی ہیں اس محفل کا احتمام عام طور پر رات کے پہر ہوتا ہے اگر سارے ساتھ بیٹھے ہوں اور لائٹ چلی جائے تو ہائی پوسیبلیٹی ہے کہ کسی ایک کزن کو یا کسی ایک دوست کو کیڑا ہو اور موقع کی مناسبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا پروپوزل سب کے سامنے رکھے اوے آؤ یار جنوں کی باتیں کرتے ہیں اب نورمالی جب دو یا دو سے زیادہ لوگ کسی ایک ٹاپک پر بات کرتے ہیں فور انسٹنس میوزک پر بات کرنی ہو یا موویز پر بات کرنی ہو تو یہ بات نہیں کہی جاتی کہ آؤ موویز پر بات کریں یا پھر آؤ میوزک کے بارے میں بات کریں لیکن جب جنوں کی باتیں کرنی ہوتی ہیں تو ایک شخص بقاعدہ طور پر یہ آئیڈیا پروپوز کرتا ہے آؤ یار جنوں کی باتیں کرتے ہیں لائٹ چلی گئی ہو تو گوڈ سکوپ ہے ورنہ محفل کے حامیوں میں سے کوئی ایک ذمہ دار شخص خود اندھیرے کا اتمام کرے گا کیونکہ اس محفل کے لیے محول کا ہونا بڑا ضروری ہے سچ بات یہ ہے کہ ایسی محفلوں کا انقاط کرنا کسی دو تین دوستوں یا کزنس کا پنگا ہوتا ہے اور یہ وہی سائیکوپیت سر پھرے لوگ ہوتے ہیں جو ہورر موویز صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے جب باقی لوگ ڈریں گے تو ان کے ڈرے ہوئے چہرے دیکھ کر انہیں روح کا سکون ملے گا اب مانو یا نہ مانو ان محفلوں میں ہارلی ایک بھی قصہ سچ ہوتا ہے موسٹی قصے دور کے جاننے والوں کے دور کے جاننے والوں کے ہوتے ہیں یا پھر اگر قریبی قصے ہوں بھی تو اتنے ہائیلی ایگزیجریٹڈ ہوتے ہیں کہ یقینی نہ ہے یار وہ نا ہمارے جو ڈرائیور چاچا ہیں نا وہ ایک بار رات کو دو بجے ہائیوے پہ سائیکل پہ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک دولن نظر آئی لال کپڑوں میں یار ایک تو یہ دولن والی سٹوری اتنی کوئی گزی بٹی سٹوری ہے پچاری سالوں سے کھڑی ہوئی ہے ہائیوے پہ لیکن ابھی تک اپنی شادی پہ نہیں بچ اس دولن نے ڈرائیور چاچا کو روکا اور کہا کہ آپ مجھے تھوڑا آگے تک چھوڑ سکتے ہیں میری شادی ہے اور مجھے دیر ہو رہی ہے اب ڈرائیور چاچا نے جب اس کے پیروں پہ دیکھا نا تو اس کے پیر الٹے اور اس کے ہاتھ اگدم سے لمبے ہونے لگ گئے اور ناخن یہ بڑے بڑے ایک کے بعد ایک چھوڑیاں ماریں گے یار ایک دفعہ نا ہمارے نوکر میں جن آ گیا تھا تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں اور اس کا سر پورا گا پورا 360 گھوم گیا تھا اور یار یہ تو کچھ بھی نہیں ایک دفعہ نا ہمارے اب بومی جن آ گیا تھا وہ ہمیں بلٹوں سے مار رہے تھے اب یہی محفل کسی سکول میں یا ہوسٹل کے دوستوں میں لگی ہوئی ہو تو پھر ایڈ ڈی اینڈ بات اس پوائنٹ پہ ضرور آتی ہے کہ وہ ہوسٹل یا وہ پرڈکلر سکول کسی قبرستان پہ بناوا اس محفل میں ایک دو لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں سئی پھٹو اور ان باتوں سے ان کی سئی پیک ہو رہی ہوتی ہے جو کلمند ہوتے ہیں وہ تو شروع میں ہی جا کر سو جاتے ہیں لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس شرم سے کہ کہیں ڈر پوک نہ کہلائے جائیں اس محفل کا آخر وقت تک حصہ رہتے ہیں لیکن ان کی حالت صاف ظاہر ہو رہی ہوتی ہے محفل کا اجتماعی کیڑا اگر بہت زیادہ ہو تو پریکٹیکل کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اوہ چلو یار جن بلاتے ہیں جن بھی ایران ہوتا ہوگا کہ ابھی کن فارغ لوگوں سے پالا پڑ گیا ابھی فارغ انسان ہو تم لوگ کے پاس کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرنے کو ابھی اس میں کیسے گھسوں چلو یار سارے ساتھ بلو سارے ساتھ بلو ہل رہے ہاں ہل رہے اوہ یہ تو ہل رہے اوہ شیٹ اوہ تم ہلا رہے ہو نا اوہ بھئی میں نہیں ہلا رہا ہے کیا ہو گیا اب ایسا نہیں ہے کہ جنات ہوتے نہیں یا کسی کے ساتھ کوئی پر اسرار واقعات نہیں ہوئے اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو لیکن جب واقعی میں ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ کی آواز نہیں نگل اب یہ تو کومن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ کا ذکر کسی کمرے میں ہو رہا ہے اور آپ کو اپنا نام سنائی دیتا ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے اس بات کو سنو گے ضرور اور اس کمرے میں آ کر بیٹھو گی کہ آپ کے بارے میں کیا بات ہو گی اسی طرح اگر جنات کی باتیں ہو رہی ہیں اور قریب سے خدانہ خاصتہ کوئی ایسی مخلوق گزر رہی ہے تو اسے بھی اس محفظ میں انٹرسٹ تو ہوگا اور اگر اس کا انٹرسٹ زیادہ بڑھ گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اگر آپ کی سندگی میں کبھی کوئی ایسا پورسرار واقعہ پیشہ آئے تو پھر لیٹ می نو ان دا کومنٹس ایڈ لفتو نو یور ایکسپیرینسز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تل دین ٹیک کیر اللہ حافظ ملتے ہیں